اہترہ تو نبچار تیس سال ہم اللہ کے عاشق ہیں اور دیگر تیس سال خدا اہترہ ہمارا عاشق ہیں یہ امزہ ہے میں اسلام کا فرما جائیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد نبارکہ ہے عشق کی بات ہے میں اسلام فرما رہے ہیں میں تیس سال اللہ کا عاشق رہا تیس سال اللہ مینا عاشق رہا اس میں ایک میڈیل اسلام کے بات الفاظ نہیں تو اللہ تعالیٰ سورہ آلیٰ علی بران میں سیکنڈے سکس میں اور سورہ آلیٰ مہمان تنٹی فورم میں اور سورہ مائدہ آیت میں سیسٹی فورم میں جو محبت کا اعلان فرمائے اللہ تعالیٰ 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 دیکھئی جیئا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ فرمائے اللہ تعالیٰ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ تعالیٰ محسینین سے محبت رکھتا ہے ان کو تاجب یہ ہو رہا ہے کہ اللہ مہدی سے عشد کر رہا ہے اللہ رسو مہدی سے محبت کر رہا ہے یعنی مہدی کیا ہے حبیب اللہ ہے مہدی کیا ہوگئے ماشadelphia یعنی حبیب اللہ ہوگئے یہ تاجب ہو رہا ہے جو بندہ عدد کرتا ہے جو بندہ احسان کے مرتبے کو پہن جاتا ہے محسین ہو جاتا ہے اللہ اس کے تعلق سے پڑھ رہا ہے بیٹھ شکر میں محسنین سے محبت رکھتا ہوں جن کو محسن بنایا جو جس کے صدقے سے محسن بنتے ہیں کیا ان سے اللہ محبت نہیں کرے گا اللہ کا ارشاد مپارکہ ہے سوریہ علی عمر 76 میں کیوں نہیں البتہ جو شخص اپنا خرار پورا کرے اور پریزگاری کرے کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے پریزگاروں سے محبت کرتا ہے پریزگار متقی لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اچھے اللہ تعالیٰ سوریہ میدہ یہ مشہور معروف آیت ہے کہ اے ایمان والا اگر تم دین سے مرتب ہو جاؤ یا ایواللہین آمنوں میں یہ تتم اندینی فظوفہ یاد اللہ میں قوم یحبوں میں یحبوں میں یحبوں لہو فرماتے ہیں اے لوگوں اگر تم دین سے مرتب ہو جاؤ میں ایسے قوم بلاوں گا پہلے ان سے میں محبت کروں گا تیس سال تیس سال بندہ اللہ کا شکرہ مہدی محمد کی طرف سے پری خواہ کی طرف سے اللہ کہتا ہے میں ان سے محبت کروں گا اور وہ خواہ محبت کریں گی یا تو مہدی محمد اپنی بات پر رکھا نہیں اگر پری خواہ کی باتیں بولتے ہیں تو بھی آیت سے ثابت ہوئی اگر یہ خواہ سے مراد تو محبت کر سدنی خردیلہ نہیں خواہ لوگے سلمان فارسیم کی خواہ لوگے تو تخصیر نشا پوری بھی اور دیگر رفت سرین اور ہمارے علماء نے ثابت کیا ہے یہ جو کون کا ذکرہ ہے یہ مہدی الاسلامی خونکت کا اس میں جب بحث میں رہا رہا ہے اس کے باتے ہیں کہ جی آپ اب رسول اللہ اگر حبیب اللہ ہے تو مہدی محمد بھی حبیب اللہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ حدیثی تربیدی کی حدیث ہے یہ اور مشکات میں بھی کتاب المناقف حدیث میں ڈبل فائیب بڑھ دونے ابن افاس رضی اللہ تعالیٰ سے مردی ہے صحابہ اکرام بیٹے میں بات کر رہے تھے صحابہ اکرام غورت سنیے بیٹے میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے حتیٰ کہ انہوں نے جس طرح کو سنا صحابہ بات کر رہے تھے حضور آیا جس طرح کو سنے بعد نے کہا اللہ نے ابراہیم کو خلیب بنایا دوسرے نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو قلیب بنایا ایک اور نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلمہ اور روح قرار دیا ایک نے کہا آدم کو اللہ نے صفیب بنایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے کلام اور تاجب کو سنائے تم تاجب کر رہے ہو اور جو جو بھی بولی ہوتے میں سنائے فرمایا ابراہیم علیہ السلام واقعیتِ قلیب اللہ ہم خبول کرتے ہیں تو سنائے کیا بلان کر رہا ہے ابراہیم اللہ کے دوست ہیں اور موسیٰ قلیب اللہ ہے یہ بھی خبول ہے عیسیٰ روح اللہ ہے یہ بھی اور وہ اللہ کا کلمہ ہے یہ بھی خبول ہے اور آدم اس کے صفی ہے اب یہ بھی خبول ہے رسول اللہ نے فرمایا کلام محنیٰ حبیب اللہ و لہا فقران لیکن سنو میں تو اللہ کا حبیب ہوں وہ گلیل ہوں گے وہ خلیل ہوں گے وہ روح ہوں گے وہ صفی ہوں گے میں تو اللہ کا حبیب معشوق ہوں اس سے بھی کوئی کہا مقتبا اب یہود و نسانہ اگر نساء کو مانگے والے نساء اسلام کو مانگے والے اس حدیث کا دیکھیں گے کیا احتراز کریں گے کیا کریں گے کیا اللہ کے رسول آپ نے آپ کو حدیمویا کہہ رہے ہیں جیسا وہ احتراز کریں گے رسول اللہ سن کے خواہل پر ویسا ہی مہتریز نے مہدی موت کی خواہل پر احتراز کیا کہ یہ مہدی کے اللہ مہدی کا آشی تیسا ہو گیا کہ اللہ محبت نہیں کرتا اللہ محبت نہیں کرتا آیت آپ سنیں نساء اسلام کی تو بڑی بات ہے مخاری شریف میں حدیث اب یہ آپ تنجیلیں سنیں لیکن دیکھیں جی جو سنانے والا جو سنانا چاہتا ہے بھل سن کے سننے والا تو ایت حدیث کو میں آپ تک دو بار پڑا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو بندہ اللہ کے خریب ہر جاتا اس کا قائد بن جاتا اس کا آج بن جاتا یہی آدو اس میں اللہ کے رسول فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے وَمَلَّا يَزَالُ قَبُلِ يَتَّقَرَّبُ إِلَيَّا بِالنَّوَافِرِ حَتَّى اُحِبْتَحُونَ فَائِدَا اَحْبَتُهُ كُن تُسَمَعُونَ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میرا بندہ مسلسل عبادت ہے دفلی عبادت کرتے کرتے جو فرائض کے مکملات ہے کرتے کرتے میرا خور حاصل کرتا ہے یہاں کر کے میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں جب محبت کرتا ہوں تو اس کی آنکھ دیمہرہ بن جاتا ہوں تو ولی سے اللہ محبت کر رہا ہے ولیوں کو ولی بنانے والے مہدی سے محبت کرتے ہیں تو کیا جب ولی سے محبت کرنا مخاری مسلم مشکہ سے ثابت ہے اچھا ایک ولی سے محبت کو آپ کو تاجو ہے اگلی حدیث سوریہ متفقن علیہ مسلم مخاری دونوں میں ابو حیرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایزا احب اللہ عبدہ راڈ جبرائیل یعنی فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو ہوتیتا ہے کہ اے جبرائیل میں صلاح بندے سے محبت کرتا ہوں تو مہدی کے باسطے پہ اللہ نے کہا ہوا ہے جبرائیل میں مہدی سید محمد جوندوری مہدی علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں کہ جب بندہ اے بھلی سے اللہ نے اسے محبت کرتا ہے تو مہدی کا محام کیا ہوں گا سرمایا جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے جبرائیل کو ہوتیتا ہے اے جبرائیل میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں لہذا تو بھی اس سے محبت کرتا ہوں اللہ کے محبت کرتا ہوں جبرائیل میں محبت کرتا ہے اچھا جبرائیل کے محبت کرتا ہوں سرمایا جبرائیل بھی اس سے محبت کرتے پھر جبرائیل آسمانی مخلوق میں لدا دیتے ہیں کہ آسمان کے مخلوق اللہ صلاح بندے سے محبت کرتا ہے لہذا آسمان کے تمام فرشتہ تم بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے ایک فرشتہ دیکھ فرشتہ نہیں پوری مخلوق جو آسمان میں تمام کی تمام کو اللہ والے بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہے پس آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر زمین والوں کے دلوں میں زمین مالوں کے دیروں میں اس کی محبولیت رکھی جاتی ہے جس ونی سے جس ونی سے بھائی عزیز سے اللہ نے محبت کی جبرائیل نے محبت کی پورے حریصہ نے محبت کی ہر نے محبت کی رسول آدم سے منصور اور حق سے اللہ نے محبت کی جبرائیل نے محبت کی تمام حریصہ نے محبت کی تمام مہدبیوں نے محبت کی رسول اللہ سے محبت کی ہر نے محبت کی عمر عثمان حیم سے محبت کی حسن حسین سے محبت کی اسی طرح مہدی محبت سے جب محبت کی اور ہم نے بھی محبت کی اسی باست ہے ہر دنیا کے دلوں میں غریب نواز کی بندوں نواز کی عبدالخابر اجلانی کی محبت باقی وجہ کیا ہے؟ اللہ اسے محبت کرتا ہے جب اللہ محبت کرتا ہے وہ ختم نہیں ہوتی جی اس کو اللہ زندہ رکھ دیتا ہے تم لاکھ کو جس کا محبت جو تم مٹھانے کی پٹ نہیں سکتے خیامت محبت یوں محبت یوں باشر خیامت تک محبت یوں محبت یوں باقی رہیں گے کیوں؟ ہم خاتمیٹ ہم انبیاء ہم قرنیاء محبت سہین علماء آئماء پورے محبت سے محبت کامیوالے ہم محبت بھی ہیں یہ بس سمجھو کہ ہمارا مذہب الگ نہیں ہمارا مذہب آیا مقرآن و سنت محبت اور نقلیاء اور اجماع اور تمام جو اہلے سنت الجماعت کے جو محسلام سے پہلے کے ادایت ہے محبت ہماریاں پہلے یوں تک کہ محسلام نے اس کی تصریف فرما دی محبت آیاں ہم جدا نہیں ہیں محبت آیاں یہ نقل جو محسلام نے اشار فرمائی ہے اس نے محبت اپنی پاس ہے جو ایک نقل ہے اس پر ملتری اعتراض کرنے کے اس کی جو ہے شراع میں حضرت و برحام الدین رہن اطلاع اتخلال صاحب شرمائز میں بلائے اس کی جو ہے شراع کرے ہیں کبھی بھی آن رکھی کوئی بھی اگر نقل ہے محسلام کی اس کے دور سے اگر کوئی ہمارے متخفے میں مزروں میں شکر شراع کر آئے وہی ہمارا جو اس کا مطلب دے لینا ہوں کہ اس کا معنی یہ ہے جو ہمارے مزروں نے بیان کیا تو اس نقل کا معنی کیا بیان کیا اس صاحب شرعہ جو بلائے نے سنی آپ نقل جو اوپر مزر ہے یعنی میں بندہ خربان ہے لفظ خربان سے غرض یہاں عشق ہے یعنی ہم اپنے صاحب کے عاشق ہیں اور ہمارا صاحب ہمارا عاشق ہیں اور سہرا اور ہار ہ ہندوستان کا دسم جت دن چھانی کرتے ہیں اس دن پھولوں کا سہرا MAYOR سۡ پر ملتے ہیں اور ہار گلے میں ڈالتے ہیں ہار گلے میں ڈالتے ہیں یہاں بھیجیا دی صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنے صاحب کے سر کا سہرا سہرہ ہم اپنے صاحب این اللہ صاحب کے صدقہ سہرہ ہیں اور صاحب ہمارے گلے کا خار ہے یہ اشارہ انا احمد بلا امین یعنی میں احمد ہوں بغیر امین کے حدیث ہنے سے رسول اللہ بھول کا فرما ہے تو یہ انا احمد بلا امین سے تعلق رکھتا ہے سمجھنے والے اور اس کو سمجھیں گے خصہ مبتصر شوائد علیہ السفہ نمہ دین کی تا ہے اس کا معنی بیان کر رہے ہیں ہمارے بزن یعنی ہم نے اس کا معنی لینا ہے بس سمجھانے کے باستی حرار پیش کر رہا ہے درہال رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کو جدیدار کیا ہے یہ بھی بات کندل مال پر سمجھنے آ جائے کہ میں صاحب کے سر کا سہرہ اور صاحب میرے قلعے کا ہار یہ جو لفظ ہے یہ بات سمجھنے آ رہا ہے یہاں سے ایسا نہیں کہ سہرہ اور ہار ظاہر مراد نہیں ہو سکتا مراد معنی لینا پڑتا جو دل کے ہندے ہیں وہ معنی نہیں سمجھ سکے حالانکہ جو ویڈیو میں سامنے کیمرا سے جو شخص کہہ رہا ہے یہ معنی بڑا ہوئے بندہ ہیں ویڈیو میں لیکن یہ معنی اس کے سمجھنے نہیں آئے کندل مال کے یہ حدیث یہ کیتے ہیں جنہ میں سمجھنے فیفٹی ایٹھ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو نوجوان کی صورت میں جو سونے کے نالین پہنا تھا اس کے چہرے پر سونے کی بھونے تھی اب سونے کے نالین پہنا تھا نوجوان کی شکر میں دیکھا تھا اس کا معنی کیا ہے اور غوت الادم بستغیر قیمت اللہ تعالیٰ نے بماننے والے ایلی سنت جماعت جو چلے گیا ایلی سنت جماعت میں یہ بھی حوالہ سنو عبدالخادر زنانی نے فرمایا اور رسالہ خوشہریہ میں بھی یہ روایت ہے امام خوشہریہ نے بیان کیا کہ فرماتے ہیں بھائی عزیز مستغیر رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بات تو سمجھو سر کا اور گلے کا ہار سنتہ سیرس کا معنی کیا ہے بات تو سمجھو عبدالخادر زنانی فرماتے ہیں بھائی عزیز مستغیر نے فرمایا اولیاء اللہ انہیں جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دلانے ہوتے ہیں وہ اللہ کی دلانے ہوتے ہیں دلانوں کو محرموں کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا تو اس کا معنی کیا لیں گیا اس کا معنی کیا لیں گیا اور ایک روایت میں یعیاء بن ماد راضی رحمت اللہ تعالیٰ نے سفہ نمت 73 ہوئی کتاب میں فرماتے ہیں ولی اللہ زمین میں اللہ کی خوشبوں ہے کیا معنی لیں گے اس کا کیا معنی لیں گے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر اللہ عشق کرے یا مہدی علیہ السلام سے اللہ عشق کرے تو وہ حقیقہ بھی ہیں اپنے خصیح کر رہا ہے اور انہیں آپ سے عشق قطعہ ہوئے دیکھیں جی آپ مداری جن نبوہ میں شاہ سام لکھتے ہیں جن نمبر دو سفہ نمبر ایسے حالے جاں تو کوئی سونی جماعت دیوپنی تبلیغی کوئی اس کا اعتراف نہیں قتلتا غیامت تک اس کا انکار نہیں قتلتا شاہ سام لکھتے ہیں فارسی میں سفرمس ڈبل سیویڈٹو کے فوابات از نصوم بے بیخ از حضرت احیدیت با وقام وحیدیت ظاہر شد با حال اسماء وصفات بس عاشق شد برمے حضرت احیدیت مثل صفت اور محصول اسم مسمع یعنی آپ فرماتے ہیں عبدالحق محدث دین میں لکھتے ہیں یعنی حضرت احیدیت یعنی ذات تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے پاس سے ذات احیدیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول فرمانے کے بعد انا من اللہ نزول فرمانے کے بعد جب مقام واحدیت میں ظہر ہوا جو محل اسماء وصفات کا مقام ہے یعنی اسماء وصفات ظاہر ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ برمے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عاشق ہوا اللہ رسول اللہ پر عاشق ہوا جس طرح اسم اپنے مسمع اور صفات اپنے محصول سے پر عاشق ہوتا ہے تو رسول اللہ پر اللہ عاشق ہوا آپ رسول اللہ کے جدہ کہا ہے روکر نبروان کا نام محمد رسول اللہ ہے روکر جلائل کا نام مہدی براد اللہ تو مہدی سے عاشق کرنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے عاشق کرنا ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ پر عاشق ہوا اور جب اللہ رسول اللہ پر عاشق ہوا اس کا معنی کہہ لیتے ہیں جو یہ تمام کا معنی ہے جائے معنی وہاں پہ سمجھا لیتا ہے اور بہتر یہ ہے برحام الدین رحمد علیہ تعالیٰ علیہ کا جو معنی پیان کریں وہ کافی ہمارے بست ہیں تو جو جو میں اعتراضات کریں وہ ہمارے پودھے کو تمہیں اس کا جوابہ دیئیں گے تو تم کو یہ واجب تھا ضروری تھا کہ پہلے اس کی تیخیر کرتے ہیں کہ یہ اعتراض ہمارے مفتدار زمین خانی کیے ہیں یا شیخ خانی مفتحی کیے ہیں تو ان کے جوابت کیا دیئے گے اس کی تیخیر آپ پہلے پہلے کر لیتے ہیں تو یہ بڑا مسئلہ آپ کو پہلے نہیں ہو تو آپ سے گزاری کر رہے ہیں کہ آپ مہدعیت کی تیخیر اثر نہ کر رہا تو آپ کو سمجھو آپ پہلے مہنی اور عیسیٰ کے ایک ساتھ جمعانی کی تیخیر کروا یہ جو بچے بچے بہت کے جو کمنٹس کر رہے ہیں اس پر مجھے بڑا تاجو ہو رہا ہے کہ جو لوگ پوری طریقے سے تیخیر نہیں کیے وہ لوگ کمنٹس میں بڑے 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 باتیں کر رہے ہیں اپنے علماء اور دوسریوں سے رجوع کریا اور کتابیں کھڑا لیا تو جو اعترادہ اس کے جوابت نہیں کیا اس پر پڑے لیا تو آپ کو معلوم ہونکہ چالنج کر رہے ہیں کہ اب آمدلہ ویڈیو جو آنے والا ہے تسویت خاتمہ ان پہ آنے والا ہے ارے خواب تم تسویت پر جو اعتراض کرنے کے لائے ہو تم سیدھا تسویت بات کرو گے پہلے مہدعیت اور حصہ کی استعمال بات کرو پہلے ثابت کرو کہ مہدعی حصہ کے ساتھ آئیں گے اس کے بعد مقام مہدعی پر جاؤ سیدھے اٹھائیں کتابیں کھولے سمجھتے یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ خوران اچھا ہوا کہ تم خوران اور تینیزی بخاری اور تسکیر دل اولیاء اگر کتابیں نہیں پڑے اگر پڑھ لیتے ہیں تو سنوی جماعت میں اسلام کو ہی چھوڑ لیتے ہیں لیکن نہیں پڑے تم لیکن تم تو خوران میں کیا ہے اللہ کیا کیا پڑے اس کی تسیمیات کیا ہے خوران میں سمت میں فرامل میں سمجھے کیا ہے اس پہلے کے پڑے 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 پڑے